کہ آج سے چند دن پہلے طریقت منزل شادی خانے میں ایک مرغی کی ڈش نہیں آئی تو ایک صحاب نے اٹھ کر چاہو لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ادمی کا ختل کر دیا یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے اگر وہ پڑے لیکھے ہوتے ان کو اندازہ ہوتا کہ ایک انسان کا ختل کرنا پوری انسانیت کا ختل کرنے کے برابر ہمارے معاشرے میں یہ جہالیت کے مظاہرے کے جاتی ہیں کہ ایک مرغی کی ڈش نہیں ملی تو دوستوں کو لائے اور چاہو مان دیئے آج ہمارے کئی معصوم بچے ایسے بھی ہیں جو بری صحابتوں کا شکار ہو کر ایک نئی بیواری شروع ہو چکی ہے کل تک تو ہم سنتے تھے کہ کوئی خانسی کی دوا پی لیا کوئی وہ فلا کر لیا اب تو بازابتہ طور پر ڈرگز بچ کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں ان برائیوں کا خاتمے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیمی آفتہ بنائیں ہمارے گھر کے ماحول کو مچھا کریں اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے سامنے اپنے بےمثال کردار کو پیش کریں تب ہی جا کر ہم ایک سالِ معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں ہم اپنے صفوں سے برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور اتحاد کے پیغام کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین پچھلے ستر سال سے جو جہد کرتی آ رہی ہے آپ کا تعون آپ کی دعائیں آپ کا ساتھ رہا اب یہ بہت ضروری ہمارے لئے کہ ہم اپنے بچے اور بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لئے مشن کے طور پر ایک انقلابی طور پر ہم کو قائم کرنا ہے